اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شیف پرہ سے ہمیں کیا ٹپ مل رہی ہے سکن کا ہمیں بڑا ہم لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ سکن ہماری بہت ڈل ہو رہی ہے یار میری ہو رہی ہے بہت ڈرائی ہو رہی ہے ایک پتہ نہیں کیوں عجیب سلسلہ آرہی ہے موسم اب گرمی سردی دونوں ہے فین آن کرتے ہیں تو ہمیں سردی لگنے لگتی ہیں ہنہ ہمیں گرمی لگنے لگتی ہیں سکن جب یہ سیزن چینج ہوتا ہے تو ہماری سکن ہمارے بال جو ہیں سب سے پہلے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں بتا رہے ہوتے کہ موسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو سکن کے کیونکہ شادیوں کا بھی سیزن ہے اب شادیوں میں بھی جانا ہوتا ہے سکن بڑی خراب ہو جاتے ڈل ہو جاتے کیا کریں تو گھر میں بہت ساری کریم ملتی ہیں آپ کو بازار میں اتنی ساری کریمز ہے لیکن وہ ایکسپنسیب بھی ہوتی ہے لیکن ہم جب یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو جو بڑا سمارٹ لی آپ کے وجہ کو فالو کرتے ہیں کرواتے بھی ہیں اور پھر وہ ریمیڈی بتاتے ہیں سکن برائٹننگ کے لیے اور سکن کو شائننگ گلوئنگ کے لیے ایک اچھی سی میں آپ کو کریم بنانا بتاؤں گی اس کو آپ بنا کے رکھ لیں اور پھر آپ اسے یوز کریں کونٹیٹی بھی آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجے گا اچھا سب سے پہلے میں مولی کے بیچ کا استعمال کروں گی مولی کے بیچ کسی بھی کھانے میں استعمال نہیں کرتے یہ ہر بھی ہے یہ دمائی میں استعمال ہوتے ہیں یہ آئل میں استعمال ہوتے ہیں آپ کے سکن آپ کے بال یا دوسرے کسی میڈیسنز میں یوز ہوتے ہیں تو اس کو میں استعمال کروں گی کونٹیٹیٹی آپ خیال رکھیں یہ ہم بنا رہے ہیں مولی کے بیچ کھانے نہیں چاہیے نہیں نہیں کھائیں لگانے کے لیے آپ کام آتے ہیں اس کو میں نے تکریباً ون ٹی سپون اس کے اندر ڈال دیا ہے ساتھ میں چاول کا آٹا میں اس میں تکریباً یہ میرے پاس 2 ٹی سپون ہے چاول کا آٹا یہ سکرپ سوٹ آف بن رہا ہے کچھ ایسا یہ سکرپ نہیں بنے گا یہ بہت مائل سی کریم بنے گی کریم بنے گی دیکھیں یہ بہت ہی آٹا ہے جس روٹی بنتی ہے پتلا سا ہے یہ اتنا وہ موٹا موٹا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کریم بن جائے گی اور اس میں میں 1 ٹی سپون شہر ڈال دوں گی باقی ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ مولی کا آل سیٹ کا آل ہے سکن میں بیجوں کا آل ہے یہ سکن وائٹننگ سکن کو گلو لانے کے لیے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی اچھا ہے اور اس کی خاص بات یہ کہ جب یہ کریم بن جائے گی تو یہ کانٹیٹی میں بھی بہت کم یوز ہوگی آپ کے پوری ایک مہینے کے لیے بنا کر رکھیں یہ خراب نہیں ہوگی بس میں نے اس کو لینا ہے اس کو اچھا سا ہم نے ایک کریم فارم میں اس کو بنا لینا ہے مکس کر لیں مکس کر لیں اس کو آپ اچھا سا آل کے ساتھ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا آپ اپلیکیشن کا کہ جیسے ماس کی طرح آپ پلائے کریں پھر دھولیں یا لگا کے رات کو سو جائیں لگا کے آپ سو جائیں دن میں دو دفع لگائیں اپنی سکن پر دن میں دو دفع لگائیں سکن کو اچھی طرح سے دھولیں اور اس کو جیسے کریم ہوتی ہے نا آپ نے پورے موہ پر لگایا اور اس کو پھر کیا کریں تھوڑا تھوڑا سا اگر وائٹ وائٹ ہونے لگے تو ٹوشی پیپرز اس کو جھاڑ لے لگا رہے ہیں اوئل ہے وہ اسکن کے اندر جذب ہو جائے گا اچھا سب باقی ساری چیزیں اسکن کے اندر جذب ہو جائے گی اس کو آپ نے اچھا سا کریم فارم میں جہاں تک یہ کریم جیسی بنتی ہے تو آپ نے اس آئل کو ڈالتے جانا ہے ڈالنا ہے اس کو اچھا سا کریم اور اس کے اندر آئل ہے تو یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگی اور آپ نے ہلکا سا لے کر میں اپنے ہاتھ پہ لگا کے بتا دیتی ہوں جیسے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے سکن پہ لگانا ہے مجھا آپ شیف فارا بتا چکی ہیں میں پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کریوں کہ اس کی شیف لائٹ ایک مہینہ ہے ایک مہینہ ہے دیکھئے یہ بلکل بھی نہیں رہا اسکن پہ اسکن پہ یہ کچھ بھی نہیں چپکے گا اس میں بلکل جھڑ جائے گا اور آئل یہ آپ کی سکن پہ لگ جائے گا آہستہ آہستہ آپ کی سکن ہماری برایٹ ہونے شروع ہو جائے گی گلو کرنا شروع ہو جائے گی اور یہ بہت ہی کم بجٹ میں بہت ہی اچھی میں باہر رکھو نہیں باہر رکھیں آئیل میں لائے اسکو فریج رکھیں کی ضرورتی نہیں اس کو آپ باہر رکھیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پنگس لائے گا یا خراب ہو جائے گا کہ ایک مہینے تک رہ سکتی ہے ایک میرے کے بعد دور باہر رکھنی یاسک کی آدت ہے